بات کریں گے ویڈیو میں فین کوڈ ایسی ایس ٹی ٹی ٹین روم کے ایک بہت ہی شاندار مقابلہ کے بارے میں فول پرڈکشن دیں گے آپ کو رویل رومہ اور روم بنگلہ مورننگ شن کے بیچ میں ہونے والی آج کے پہلے ہیڈ تو ہیڈ مقابلہ کے بارے میں بندس رہیں گے دونوں مقابلے آپ کے لئے دونوں ٹیمیں آپ کو دو مقابلہ ہیڈ تو ہیڈ میں آج کھیلتی نظر آئے گی ٹی ٹین مقابلہ رہے گا فورمٹ ٹی ٹین رہے گا نوٹش جھوٹ کیجے گا کیونکہ ٹی ٹین میں خاص طور پر آپ کو بیٹنگ آرڈر کے حساب سے ٹیم کریٹ کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ کی ویڈنگ جو پچاس پسنٹ پہلے سے ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جہاں پر بیٹنگ آرڈر کے بارے میں اپورٹنٹ پک کے بارے میں اور اگر آپ کو جی ایل کھیلنا ہے تو کش کے پکش میں جیادہ ویننگ ٹیمیں کریٹ کرنی ہے ایس ایل کے لئے کونسے اپورٹنٹ پلے رہیں گے پیچ سٹیٹس کونسا کیسا رہنے والا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے جب جب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو فول ڈیٹیل آپ کو ویڈیو ملنے والا ہے تو ویڈیو کو آپ نے جلدی سے لائک کر دینا ہے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لئے ساتھ میں ہر طرح کی سپورٹ سپڈکشن کے لئے چینل کو جو سبسکرائب کر دیجے گا تو بھائی بات کریں دونوں ٹیموں کے بارے میں تو اب تک دونوں ٹیمیں شے مقابلہ کھیل چکی ہیں آر وار نے شے مقابلہ کھیلا ہے شے کا شے وین کر چکی ہے جس کے جلدے بہت زیادہ ہائی کونفیڈنس کے ساتھ کھیلتی نظر آئے گی آر بی ایم ایس ٹیم کا پرفارمنس بھی کافی تگڑا رہا تھا لاسٹ مقابلہ میں کئی ایل کے کلپ جس میں ناٹو ٹریکر پورا شاندر پاری کھیلا تھا اور جیرو وکٹ گھبائے جانے کی گائی دس وکٹ کے ساتھ لاسٹ مقابلہ آسانی سے وین کیا تھا ٹاپ آرڈر اس ٹیم کا زیادہ سٹرونگ ہے تو بیٹنگ آرڈر پر زیادہ فوکس کرتے ہوئے آپ کو آر بی ایم ایس کی وکٹیں بہت زیادہ کم دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ ٹاپ آرڈر اس کا زیادہ سٹرونگ ہے بلے باجی کے پکشبی جی ٹیم زیادہ سٹرونگ آ جاتی ہے آر وار کا جو اپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے اس کا اور انڈر شیکشن تو کلیر کروں گا آگے چل کے زیادہ کمشیوز نہیں ہونا ہے آپ کو تو آپ کو بولوں گا کہ ایسے مقابلوں میں لائنم میں بہت سے بدلاب کر دی جاتے ہیں تو فائنل اور فاسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملے گا ٹیلیگرام کے اوپر تو بھائی اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک گی بنا ہے بہاں سے آپ کو جوین کر لینا ہے لنک برک نہیں کرے گا تو ٹریکٹ سرچ کر لی جائے گا فینٹیسی دوردرشن جو ہے کہ دوسرا شاندہ طریقہ ہوگا میرے ساتھ میں ٹیلیگرام کے اوپر جڑ جانے کا بات کریں بھائی ویڈ کیپر شیکشن میں یہ سیکشن شب سے زیادہ اپورٹنٹ آپ کے لیے رہے گا کیونکہ ایک تو جہاں پر آپ کو بہت ہی جبردست پلیئر ملنے والے ہیں جیائیسے کہ اوشین موارکشین لاسٹ میں ساٹھ رن ناٹ اوٹ کرتے نظر آئی تھے ٹاپ آرڈ کے پلیئر ہیں ان سے پہلے آرس کے خلاف 89 کر چکے ہیں ساٹھ رن پہلے بھی لگا چکے ہیں بنداز پلیئر ہیں آپ کو اس کو ڈراؤپ نہیں کرنا ہے کسی کو ڈراؤپ کر دیجئے گا اور آج سب سے زیادہ جو پوپلر پک میں رہنے والے ہیں اس کے علاوہ اسلام کو بولوں گا کہ گائز ایسے ٹرائبل پک آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اتنے سیف ایسٹ پک نہیں ہیں کیونکہ بیٹنگ آرڈر ان کا کافی لیٹا جاتا ہے مقابلہ ٹیٹ نہ رہے گا تو ان کی بلے بازی آنے کے اثار بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ گائز بائی موک چندرہ جو کی کیپٹن ہیں آر بی ایمز کی ٹیم کے اور وکٹ کے پیچھے بھی آپ کو نظر آئیں گے اچھی پک ہے بڑھ تھوڑا سا سٹریک ریٹ کے معاملے میں دھیمیں پڑ جاتے ہیں زیادہ سلو کھیلتے ہیں سیونٹی سکس کی ان کی لگبک کی سٹریک ریٹ کھیل رہتی ہے لاسٹ میں اوپننگ کرتے ہوئے دس رن نہ ٹوٹ کیا تھا لمبا کھیلنے کا موقع ملتا تو لمبا بھی کھیل جاتے بڑھ سٹریک ریٹ کے معاملے تھوڑے سے کم پڑ جاتے ہیں تو ایسے ٹرائیبل پک آپ جی ایل کے لیے سے ٹرائی کر سکتے ہیں فلال کے لیے اگر آپ اس کو ڈراب کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کے لیے نیزی کو ٹرائی کیجے گا نیزی اگر اوپر کھیلنے آتے ہیں تو بندہ سپک بن جائے گی آپ کے لیے لاسٹ میں پچاس رن کرتے نظر آئی تھے تو بھائی آپ اگر چاہو تو نیزی کو آپ جی ایل کے لیے آج جاتا ٹیموں کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں اچھا پرفارمنٹ دیتے ہیں تو آپ کی رینک میں اضافہ ہو سکتا ہے بھٹ ان کا بیٹنگ اوڈر پہلے سے کنفرم کر لیسے گا تو فلال جہاں پر میں پینڈنگ میں رکھوں گا چندرہ کو اور میں چلوں گا جہاں پر حسین کے ساتھ میں بات کرتے ہیں بیٹنگ یونٹ کے بارے میں تو جہاں پر جی سنگ ایک اپورٹنٹ پک رہیں گے پاری میں زیادہ چوکے اور شکے لگاتے ہیں اور انہیں چیز کرنا بھی کافی اچھا لگتا ہے ایم احمد جو کہ آپ کو ایکسٹرہ میں کبھی ایک بار بولیں کرتے بھی نظر آتے ہیں یہ بھی آز آپ کے لیے اپورٹنٹ پک رہیں گے ریحان نے لاسٹ میں ناٹوٹ پاری کھیلی تھی 50 لگاتے نظر آئے تھے اور انہیں گائز اوپنرنگ کرنا کافی اچھا لگتا ہے جانے کی پاورپلے میں کھیلنے آتے ہیں پاورپلے میں فیلڈنگ گیرے کے اندر رہتی ہے تھوڑا سے اس بغیر ابھی ٹچ ہو جاتا ہے تو ایسے میں زیادہ سا رہیں گے چوک آ سکتا لگ جانے کے تو ڈیڈ تنوسہ لیٹ کھیلنے آتے ہیں ڈروپے بل پک بن جائے گی اس کی بجائے رزندر سنگھ کو پک کیے جگہ جو کی آپ کو بلے کے ساتھ بولنگ کرتے نظر آئیں گے بلے سے اگر فلوپ نظر آتے ہیں تو بھائی موقع رہے گا ان کے پاس آپ کو بولنگ کے جریعے زیادہ پروفٹ دینے کا لگ بھگ ہر مقابلہ میں سیونٹی ایٹ ان کا ایبریز فینٹیسی سکور رہتا ہے اور آپ کو ایک وکٹ ایزلین کالتے ہیں نظر آئیں گے باقی آپ کو تنوشہ کے مقابلہ میں اوپر کھیلتے بھی نظر آئیں گے تو ایسے میں آر جنال کو اب تبھی پک کی جگہ اگر جیل کے لیے رسکی ٹیم کریٹ کریں گے کیونکہ بیٹنگ آرڈر بہت زیادہ ترہ آپ کو لور اوڈر میں کھیلتے ہی نظر آئیں گے زیڈ علی کی اتنی اچھی پک نہیں ہے کبھی کبار اگر انہیں کھیلنے کا موقع مل بھی جاتا ہے تو اچھنا اچھا نہیں کھیل پاتے لمبا سما کریٹس پہ نہیں ٹک پاتے پریشر میں کھیلتے ہیں نظر آتے ہیں خاص طور پر بھائی اگر جیسے چیز کرنے آتے ہیں تب تو آپ کے لیے بہت زیادہ ڈروپے وال پک بن جائے گی علی باز کا بیٹنگ آرڈر لور اوڈر میں رہتا ہے بلے بازی آنے کے سار بہت کم رہیں گے اور لاسٹ مقابلہ انہوں نے آر سی سی کے خلاف کافی اچھا کھیلہ تھا اس کے بجائے جو لاسٹ تین مقابلہ کھیل ہے اس میں لگا طرف لاب چاہ رہے ہیں تو ایز ای ٹرائبل پک آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر جیل کھیلیں گے ہیڈ ٹو ہیڈ اور مینی جیل کے لیے اس پلیر کو آپ ٹراب کر سکتے ہیں سیف ایسٹ کھیلیں گے تو بھائی جی چار اپشن رہیں گی آپ کے لیے بات کریں اگر اور اوڈر کے بارے میں تو جہاں پر آپ کے لیے دو اپورٹنٹ پلی لے آئیں گے ایک تو ایم سنگ رہنے والے ہیں اس کے علاوہ انک دا میں پک کرنوں گا راسپ کو جو پہلے کلیر کر دیتا ہوں تو اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹیپ ملیں گے جہاں پر موشن گائز آج کھیل سکتے ہیں موشن کی بضائے اگر نہیں کھیلتے ہیں تب آپ رہنزول کو موقع دے سکتے ہیں ایک سے لے کے دو مقابلوں کے لیے جیادہ سلیکشن نہیں اچھا کرتے ہیں تو جیل کے لیے آپ کا رینک آ سکتا ہے بات کریں بولنگ کے بارے میں تو اب تک اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو گائی جلدی سے کیجئے گا ساتھ میں مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو جلو لائک کر دیجئے گا جہاں پر گائی صدیقی کو لے کے چلیں گے لگاتار پیشر ہیں اچھا پرفارمنس کرتے ہیں نظر آئیں گے میدان کے حساب سے اچھی پک رہے گی پیشر کو لگانا آج آپ کے لیے سہزاد اچھی پک ہیں پیشر ہیں بھائی اس کے علاوہ سپن میں آر اسلم آپ کے لیے اچھے پک ہیں لگہ بلے بازی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اچھی خاصی بلے بازی بھی کر لیتے ہیں چار بولر ٹرائی کریں گے تو جہاں پر این محمود کو آپ موقع دے سکتے ہیں چانس بہت زیادہ کرتے ہیں کسی ٹائم بھی آپ کو برکٹ لے کے دے سکتے ہیں اور ان کی ایک کو بھی بہت کم رہتی ہے بات کریں کیپٹینشی اپشن کا بارے میں تو کیپٹینشی میں گائی جو سب سے زیادہ پپولر پک رہیں گے اینک رہنے والے ہیں اس کے لیے بی سی کے لیے ایم سنگھ کو ٹرائی کریں گے دونوں آپ کو بلے اور بولنگ سے پروفٹ دے پائیں گے چاہتا تو آپ جی سنگھ کو بھی ایک دو ٹیموں کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں اگر میری جیل کھلیں گے تو یہ رہے گا ہمارا فائنل ٹیم جہاں پر ہم ڈبل سائٹے ٹیم کریٹ کی ہیں آر و آر کے ہم نے شکس پلیئے لے ہیں اور پانچ پلیئر آر بی ایم س کے لیے ہیں ٹاپ آرڈر پر زیادہ فوکس رکھے گا کوئی بھی لیگ کھلیے گا بھائی آپ کو اگر ٹاپ آرڈر پر فوکس رکھیں گے تو آپ کا پچاس سینڈ ویننگ پہلے سے ہو جائے گا تو یہ رہے گا ہمارا فائنل ٹیم اگر پلیئنگ 11 میں کوئی چینجس نہیں آتا تو اسی کے ساتھ کھیلیں گے آج کا مقابلہ چینجس ہوگا انفارم کر دوں گا ٹیلی گرام کے اوپر